آپ دیکھ رہے ہیں نومان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوستو میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہندوستانی بیر کا پودہ ہے یہ دوستو دوسرے بیر کے پودے کی نسبت اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ زیادہ موٹا ہوتا ہے اور اس کی جو دوستو شاخیں اور پتیں ہیں یہ بھی اس دوسرے بیر درخت کی نسبت زیادہ چوڑے اور پھل جو ہوتا ہے وہ زیادہ موٹا ہوتا ہے یہ دوستو آپ اس کی شناخت پچان کر لیں اس طرح کہ اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں دوسرے بیر درخت کی نسبت دوستو اس کی پتے زیادہ چوڑے ہیں وہ دوستو پتے جو ہیں وہ پتے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور دوستو اس کا پھل بھی جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس درخت کے ساتھ دوستو پھل لگے گا تو پھر میں دوستو آپ کو پھل بھی دکھاؤں گا اور دوستو دوسرا جو بیر کا درخت ہوتا ہے اس کی لکڑ سے فرنیچر تیار کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو لکڑ ہوتی ہے یہ کچھی ہوتی ہے یہ دوستو ہندوستانی بیر درخت کے نام سے زیادہ مشہور ہے یہ پودہ اس دوسرے درخت کو بیر کے درخت کو پیمند بھی کیا جا سکتا ہے اس کی یہ کلم لے کے یہ والی دوستو کلم لے کے اس دوسرے بیر کے درخت کو پیمند بھی کیا جا سکتا ہے اور دوستو اس کا پھل بہت موٹا ہوتا ہے اور بہت مزک ہوتا ہے جس طرح دوستو سیب ہوتا ہے سیب نماغ اس کے علاوہ دوستو اس کی یہ درخت کی شناخت پہ چان ہے اور اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ فاصلے فاصلے پہ ہوتے ہیں اور تھوڑے ہوتے ہیں اس دوسرے درخت کے اوپر دوستو کانٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کو مال میں بیشی بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ دوستو اس کے جو پتے ہیں یہ زیادہ چوڑے ہوتے ہیں ابھی دکھ دوستو اس کے ساتھ پھل نہیں لگا پھل لگے گا تو اس پہ پھر ویڈیو بنا کر دوستو میں آپ کو اس کا پھل درخت کا دکھاؤں گا یہ دوستو ہندوستانی بیر درخت کے نام سے یہ درخت مشہور ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس کی دوستو شاخوں کی اوپر کوئی کانٹہ وغیرہ نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی شاخوں کی اوپر کسی قسم کا کوئی کانٹہ نہیں ہے صرف اس طرح کہ یہ لکڑی لکڑی سی ہے اور چھوڑے ہیں یہ آپ دیکھ لیں صرف شاخوں کی اوپر فاصلے فاصلے کے ایک کانٹہ ہے تو یقیناً دوستو آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اس کی اوپر درخت کی اوپر دوستو چڑھنا بھی آسان ہے کیونکہ اس کی اوپر کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی جو شاخیں ہیں یہ زیادہ انچی نہیں ہوتی یہ بھی اس کا فائدہ ہے اوپر چڑھ کی بھی پھل توڑا جا سکتا ہے اس کا دوستو جو پھل ہوتا ہے وہ پکنے سے پہلے کھایا جاتا ہے اگر پک جائے تو وہ پھر مزے کا نہیں رہتا یعنی کچھا پھل اس کا کھایا جاتا ہے دوسرا جو دوستو بیر کے درخت کا پھل ہوتا ہے وہ خوش کر کے کھایا جاتا ہے اس کا کچھا پھل نہیں کھایا جاتا ہے یہ دوستو فرق ہے یہ انڈین جو جوب پلانٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو بھی دبائیں کھانٹ آنکھ ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ